پتہ ہے اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی مدد کرتا ہے؟ جو لوگ اللہ سے مدد مانگتے ہیں کیا پتہ تم کب سے اللہ کی مدد کے انتظار میں بیٹھے ہو؟ تم نے اللہ سے مدد ہی نہ مانگی ہو تم اس کی مدد کا انتظار تو کر رہے ہو لیکن کیا پتہ تم نے اسے پکارا ہی نہ ہو؟ پتہ ہے اللہ نے ہمیں اس کی مدد حاصل کرنے کا طریقہ کیا بتایا ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ نماز کے ذریعے ہم اس سے مدد مانگا کریں دعا مانگ کے اسے پکار کے اسی کو ولی اور مددگار جان کے اسی سے امید لگا کے ہو سکتا ہے تم نے نماز پڑھ کے اللہ کی مدد مانگی ہو اسے پکارا بھی ہو لیکن پھر بھی مدد نہ مل رہی ہو پتہ ہے ایسا کب ہوتا ہے جب تم مدد تو مانگتے ہو لیکن اس کا انتظار نہیں کرتے ہو سکتا ہے تم نے بھی جلدی کے چکر میں اس کی مدد کا انتظار ہی نہ کیا ہو اور پتہ ہے کسی کا انتظار کب کیا جاتا ہے جب پورا یقین ہوتا ہے کہ وہ آنے والا ہے ہو سکتا ہے تمہیں اس کی مدد کے آنے کا یقین نہ ہو اور تب ہی تم سے اس کی مدد کا انتظار بھی نہ ہو رہا ہو پتہ ہے اللہ کیسے لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اس کو پکار کے اس کی مدد کا انتظار بھی کرتے ہیں جو اس سے مدد مانگ کے صرف اس سے مدد ملنے کی امید رکھتے ہیں پھر اس امید کو ٹوٹنے نہیں دیتے جو جلدی کر کے شک میں مبتلا نہیں ہوتے جو سبر کرتے ہیں اور پرتا ہے سورہ بکارہ میں اللہ نے ہمیں یہی بتایا ہے اور سبر اور نماز سے مدد لیا کرو وہ صرف انہی کی مدد کرتا ہے جو مدد مانگتے ہیں نماز پڑھ کر اور جو مدد کا انتظار بھی کرتے ہیں سبر کر کے موسیقی موسیقی